موسیقی ہائیسٹ in the last 6 years انویسپینٹ گروہ لویسٹ in the last 17 years مینیفیکچرینگ لویسٹ in the past 15 years پرائیویٹ کنزمچن لویسٹ in the last 7 years ٹیکس گروہ لویسٹ in the last 20 years تو اس بیکگروڈ میں اس بیکگروپ میں جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا سر لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ایک نئی دشا دی جائے گی لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ایک نیا ویشن آئے گا کیونکہ 2019 کے چنو کے بعد پھر سے یہ بجٹ یہ پہلا بجٹ پہلا فل فلیڈ بجٹ تھا کیونکہ اتنے وعدے چنو کے ٹیپ پہ کیے گئے تھے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ تمام وعدے تمام پرامیسس دیش کے پردار منترے اور بھارتی اجنتہ پارٹی دیش کے لوگوں کو جو کی تھی اس کا کوئی ریفلیکشن اس بجٹ میں ہوگا لیکن ایسا لگا بجٹ پیشٹ کرتے ہی لوگوں کی تو امیدوں پہ پانی تو پھیرا ہی سنسیکس پوری طرح سے کریش کر گئی سر ایسا لگ رہا ہے کہ بجٹ دیکھیں پھر سے دوبارہ سوٹ بوٹ کی سرکار آئی ہے کورپریٹ سیکٹر کو مدد کرنی کی بات ہو رہی ہے دیڑھ لاک کروڑ کی چھوٹ دی گئی ہے سرکار گریب لوگوں کے اوپر کونسٹریٹ کرنے کے بجائے پھر سے دوبارہ کورپریٹ سیکٹر کے اوپر کونسٹریٹ کر رہی ہے ابھی بی جے پی کے ایک سپیکر کہہ رہے تھے کہ فیک فیک ڈیٹا دے رہے ہیں ساری دنیا پھر پتا ہے کہ کون فیک ڈیٹا دیتے ہیں کس طرح سے فیک ڈیٹا پھلائے جاتا یہاں تک کہ سدن میں کھڑا ہوگے جھوٹ الگ الگ ایسیوز پر جھوٹ بولا گیا ہے دنیا پھر کے سنستہ ہیں الگ الگ ڈیٹا الگ الگ آنکھڑتی ہیں جس کے چلتے آج ایکانومی کا جو سپلو ڈاؤن ہے ایکانومی کا جو سپلو گروہ تھے ساری دنیا کے یونورسٹیز میں ساری دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں جو 45 جو 45 سال میں پہلی بار ایسا ہوا گئے گریبی بڑی ہے سر پہلی بار ایسا ہوا گئے گریبی بڑی ہوئے تین کروڑ روک بی پی ایل میں ایڈ کیے گئے ہیں اور یہ بار بار جو کہتے ہیں منمون سنگھ کی سرکار بار بار جو کہتے ہیں کی یو پی ای کی سرکار ان دس سالوں میں ہم لوگوں نے چودہ کروڑ لوگوں کو بی پی ایل کی ریکھا کے نیچے سی بی پی ایل کے اوپر کی ریکھا میں ای پی ایل میں ہم لوگوں نے ڈالا تھا آج یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس پیئرز بڑے ہوئے ہیں ٹیکس پیئرز کہاں سے بڑے تھے کیونکہ اس ٹیم پہ جو کام ہوا تھا اس ٹیم پہ جو بی پی ایل چھوٹا کے ایل میں جو لوگوں کو ڈالا گیا تھا وہاں پہ ٹیکس پیئرز بڑے ہیں مانینے ناصر حسین جی آپ کی سوچنا کے لیے جھوٹ سب ان پارلیمنٹری ہو جی سر جی سر اس لئے کرپیہ پارلیمنٹری ستے سے دور ہے سر کرپیہ پارلیمنٹری سب دو کا ہی استعمال کریے جی 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 غریب کے لیے جتنے پروگرامز تھے اس میں بھاری کٹوتی ہونے کے وجہ سے ایسا لگ رہا ہے سر کہ ہمارا ایک سلوگان ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ غریب ہی ہٹاؤ آج ایسا لگ رہا کہ ان کا سلوگان ہے غریبوں کو ہٹاؤ اب ایسا بھی لگ رہا ہے کہ جتنا بھی کورپیٹ سیکٹر کی بھلائی ہو رہی ہے جتنا بھی ان کو فائدہ بہن رہا ہے یہ غریب لوگوں کے پروگرامز سے کٹوتی ہی نہیں بلکہ لگ رہا ایسا ہے کہ جنہوں گریب لوگ ہیں کہ امیر لوگوں کو یعنی کے کورپیٹ سیکٹر مہنگائی جس طرح سی چاہے پیاز ہو دال ہو جتنے بھی ایسنچل آئٹمز ہو ڈیزل ہو پیٹرول ہو گیاس ہو جس طرح سی آسمان چھو رہی مہنگائی اب تو کوئی پیاز کے مالے پین کے یا سلنڈر لے کے جنتر منتر پہنچ نہیں رہا UPA کے زمانے میں انٹرنیشنل کروڈ آئیل کے دام بڑھتے بھی تھے اس کے باوجود یہاں پہ اگر بیس پیسے ایک روپایا آٹھانے بھی اگر ریٹ بڑھ جاتا تھا تو ہمارے بہتر مطر آج منتری بن گئے ہیں اس سمانے میں پیاز کے مالے پین کے سلنڈر لے کے جنتر منتر پہنچ جاتے تھے لیکن آج کوئی اگر دنہ پروڈیشن کرتا ہے مہنگائی کی خلاف ان کے اوپر لاتا ہی برسا ہی جاتی ہے صرف جنتر منتر پہ نہیں آج کل یونیور سیٹیز میں اس بھی گھس کے سٹوڈینٹ جو سٹوڈینٹ اجٹیٹ کرتے ہیں ان کے اوپر گالی بھی برسا ہی جاتی ہے اور ہمارے ہمارے یمویا جو یہاں بیٹ کے مسکرہ رہے ہیں انہوں نے جو ہے گولی مارو سالوں کو پلے تھے دو لوگ جو ہے بندوق لے کے نکل کے گولی مارنے کے لیے ایسپریشنل انڈیا کی بات ہو رہی ہے سر لیکن ہر جگہ یہ لگ رہا ہے کہ ایسپریشنل انڈیا تو کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے یہ سپریسنگ انڈیا انیمپلوئنگ انڈیا ڈراؤ دھمکو انڈیا گریبوں کو ستاؤ انڈیا بن گیا ہے سر پچھلے پانچ سال سے اب ایسی حالات ہے کہ جو لے 18-24 سال کے عمر کے جو ہمارے یوک ہیں اس میں 30% سے زیادہ انیمپلوئیڈ ہیں سر ہر تیسرا یوکہ اس دیش کے اندر بے روزگار ہے انیمپلوئیڈ ہے سر اب ایڈیوکیشن پہ ابھی کوئی ایڈیوکیشن کی بات کر رہے تھے ہمیں دیکھ رہا تھا خاص کر ہیئر ایڈیوکیشن پہ جتنا کم خرص کیا جا رہا ہے جتنی کٹوٹی ہو رہی ہے ریسرچ پہ جتنی کٹوٹی ہو رہی ہے یہاں پہ آج کل ایسے حال ہو گیا ہے کہ سٹیٹ اس ابنڈینی انسل سٹیٹ اس رننگ اوے فرم ایڈیوکیشن رننگ اوے فرم اس رسپونسیبیلیٹی او فنڈینی آئیئر ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن آج یونیورٹ سٹیٹی کے چھاتروں کو بولا جا رہا ہے کہ آپ اپنی خود کی فنڈنگ کرو آپ ان کی فیز بڑھائی جا رہی ہے چاہے ہوسٹلز کی ہو چاہے ٹیوشن فیز ہو جب چھاتر نکل کر اجیٹیٹ کرتے ہیں تو ان پہ دنڈے برسائی جا رہے ہیں جاولان لیوری یونیورٹی ہو جامیہ ملے اسلامیہ ہو بی ایچ او پٹنہ یونیورٹی ہو یعنی آئیدراباد سنٹرل یونیورٹی ہو جہاں جہاں فیز کی بڑھائی بھی ہے جہاں چھاتر نکل کے اجیٹیٹ کی ہیں ان کے اوپر صرف لاٹی ہی نہیں برسائی آج کل جو ہے گولی برسانہ شروع کیے ہیں اگر کوئی اجیٹیٹ کرتا ہے تو ان کو نام ان کو الگ الگ نام سے آج کل بلائے جا رہا ہے نئے نئے نام کوئن کیے جا رہا ہیں جو اپنی فیز کی بڑھائی بھی اجیٹیٹ کر رہا ہے اس کو آج اربان نیکسل کیے جا رہا ہے اس کو انٹی نیشنل بلائے جا رہا ہے کوئی تکڑے تکڑے گانج بنا دے رہے ہیں اور ہاں تک کیا ہمارے ہوم منیسٹر نے بول دیا بھئی یہ تکڑے تکڑے کیا گیا جو اللہ نیری یونیورٹی میں ان کو پنیش کرنا چاہیے اس کے بعد تیس گنڈے جو ہے لاتھی اور آئین روڈس لے کے یونیورٹی پہ پہنچ کرنے کے لیے اگر یہ ان کی ناکامی اوپن کے وجہ سے جس طرح کے یہ جس طرح کے یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جس طرح سے ٹیکٹی سے اپنا رہے ہیں اس سے ایک دن صاف آ کے ان کو خود لگ رہا ہے کہ دوہزار چودہ میں اور دوہزار انیس میں چناؤ کے ٹیم پہ جتنے بھی انہوں نے پرامیسز کیے تھے جتنے بھی وعدے کیے تھے کوئی بھی پورے کرنے ہی پا رہے ہیں اسی کی وجہ سے چاہے ہو CIA ہو NRC ہو NPR ہو جس طرح سے لے گیا کہ یہ ڈائیورجن اس دیش کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح سے ہم لوگوں کا اٹینجن ڈائیورٹ کروانے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس سے ایک دن صاف ہے اگری کلچر سیکٹر میں کسان کو تو جتنے وعدے کیے تھے جتنے ان کو وعدے کیے تھے ایک دن صاف ہے کہ جو ہم 75,000 کروڑ روپے پرامیس کیے گئے تھے لیکن صرف 54,000 کروڑ روپے ان کے اکونٹ میں ڈالا گیا صرف 54,000 کروڑ روپے ان کے اوپر خرچ کیا گیا ابھی اگری کلچر کے اوپر ایک لاکھ اٹیس ہزار کروڑ پچھے برجٹ میں بولا گیا تھا اس سے تیس ہزار کروڑ روپے کم خرچ کیے گئے ہیں اب اس بار کی برجٹ میں 1.42 لیک ایسٹیمیٹس ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا خرچوں کیونکہ پچھلے باری تیس ہزار کروڑ روپے خرچ کم کی ہیں ان کے ہر سیکٹر میں اگر دیکھا جائے چاہے وہ ان کی ایسٹیمیٹ یا تو ان کی ایسٹیمیٹ پلاننگ انکریکٹ ہے صحیح طریقے سے ایسٹیمیٹ پلاننگ کرنے کیا پا رہے یا نہیں تو ان کی جملے بازی ہے کیونکہ ایسٹیمیٹ کچھ کہتا ہے خرچ کچھ کرتے ہیں یہ لوگ برجٹ کے ٹیم پہ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں لیکن ایکچول جب خرچ کی بات آتی تو مندرے گا میں اس بار میں پھر جو ہے دس ہزار کروڑ کم کیے ہیں جہاں پہ لگاتار ڈیمینڈ بڑھ رہا ہے رورال ایریاز میں کہ مندرے گا میں ڈیمینڈ لگاتار بڑھ رہا ہے لیکن یہ پیسے ہم پہ کٹو دی کرتے جا رہے ہیں فرٹی لائزرز میں اسی ہزار کروڑ سی اکتر ہزار کروڑ ہو گیا یعنی یہ نو ہزار کروڑ اس میں کم کیے ہیں فوڈ سبسیڈی میں یہ ایک لاک چورہ سی ہزار کروڑ روپے پچھلی بار دیا گیا تھا لیکن شوٹ فول جو ہے پچھتر ہزار کروڑ اس میں ہیں اب سٹیٹس کو جس طرح سے پیسہ دیا جا رہا ہے سر پچھلی بار یہ پوائنٹ نائن لیک کروڑ اسٹی میٹے تھا لیکن جتنا سکس پوائنٹ فائی لیک کروڑ اس کو دیا گیا ہے آخر کونسا ایسا ریزن ہے اتنا کم دیا گیا ہے اس سے صاحب ظاہر ہے کہ جتنا ٹیکس کلٹ کرنا چاہیے تھا جتنا ٹیکس کلٹ کرنا ہونا چاہیے تھا اتنا ٹیکس کلٹ نہیں کیا گیا ہے سر کیونکہ جو ہے ایکنومی گروہ کم ہے یہ ٹیکس کلٹ نہیں کر پارے اور سٹیٹس کو دینے پارے خاص کر ساؤٹ انڈین سٹیٹس کو کئی جگہ پیپرز میں بھی آیا ہے کئی جگہ بہت بھی ہوئی ہے کہ ساؤٹ انڈین سٹیٹس کو کافی پیسہ کم دیا گیا ہے اگر آپ ان کو یہ اڈرز کرنا چاہیے کہ آخر کار یہ ایکنومی گروہ کم کیوں ہو رہا ہے ٹیکس کم کیوں گلیکشن ہو رہا ہے ان کے ایسٹیمیٹس سے کم کیوں خرچہ ہو رہا ہے گھر کے اب اس کے لیے اگر یہ اگر اس کے لیے ہمارے ایسٹس بیٹھنا شروع کر دیں پرائیوڈیزیشن کرنا شروع کر دیں یہ لگ تو ہیلس میں تو پی 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 موڈل آج لے کے آئے ہیں وہ رکھتا کل سارے ہمارے ہسپیٹلز یہ بیٹھنا شروع نہ کر دیں ایئرپورٹس تو بیش دیا ہیں انڈین ریلویز کو پرائیوڈیز کرنے جا رہے ہیں لگتا ہے کل جو ہے امبانی یا آدانی جو ہے ریلویز بھی چلانے لگیں گے یہ لائیسٹی کو پرائیوڈیز کرنے جا رہے ہیں اس میں تو ایکترم صاف لگ رہا ہے جب زندوں کو تو یہ جینے زندوں کو تو چینسی جینے کی دینے نہیں رہے ہیں مننے کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے ہیں باہر باہر یہ باہر باہر یہ ہر جگہ چاہے پردان منتری ہو چاہے سرکار کے کئی منتری ہو لگاتا رہے بھولتے ہیں بھئی یہ ستر سال میں کیا کیا ہے یہ بھول بھی جاتے ہیں کہ اس میں اٹل بھی ہاری واجپائی جی کی بھی سرکار تھی کر کے پر اس کے بہت ستر سال ہم لوگ نے جو اسیٹس کھڑا کیے تھے جو انسٹیوشنز بیلڈ اپ کیے تھے وہ تمام چیزوں ہم لوگ ستر سال سے بیلڈ اپ کر لے گا ہے پچھلے پانچ سال سے آپ کیا کر رہے ہیں وہ ستر سال کے جو ہماری محنہ تھی اس کو آپ بیج بیج کے کھا رہے ہیں سر فائٹ ریلین ایکونومی میں اس میں زیادہ بولنا نہیں چاہوں گا کیونکہ پسلی بات چیتنبرم ساپ فائٹ ریلین ایکونومی کیسا گراجیولی اور نیچرل کورس میں نورمل کورس میں سمجھایا تھا لیکن جس طرح سے جس رفتار سے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اس میں اگر نو جی ڈی پی اس سال اور اگلے چار پانچ سال لگاتا ہے اگر نہیں ہوگا تو فائٹ ریلین ایکونومی کے آس پاس ہم لوگ کہیں پاؤنچ نہیں پائیں گے کہیں دور دور بھی فائٹ ریلین ایکونومی دکھائی نہیں دے رہیے اس لیے یہ تمام لوگوں میں فرسٹیشن آیا ہے اس لیے اس طرح کے بیان باز ہی چل رہی ہے اس لیے یہ دیش بھر میں ہمارے یوہوں کو ہمارے چھاتروں کو ہمارے غریب جنتہ کو جو انہوں نے بھڑکانے کے لئے بھڑکاؤ بہت سے بھاشن کر رہے ہیں اب ان کو آج ریزلٹ آیا ہے اس میں ان کو جتنا بھی یہ کوشش کر لیے باٹنے کی ٹھیک ہے ہم لوگ کو کچھ نہیں ملے اس میں الگ بات ہے لیکن جتنا بھی یہ باٹنے کی آپ باٹنے کی راجنیتی نہیں چل گئی کر کے یہاں کئی ہمارے یہاں کئی ہمارے بکت خاص کر بھارتی آج اندہ پارٹی کی یعنی تو ان کے پکش کے جو سہیوں کی دل ہیں لگاتار کھڑے ہو کے بار بار بول رہے تھے بھئی یہ جو دنیا پر میں جو ریسیشن ہو رہا ہے اس کے وجہ تھی جو علم یہاں پہ ہمارا سلو ایکنومک گروہ تھے کر کے یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ منمون سنگھ صاحب کی جب سرکار چل رہے تھی جب یو پی اے کی سرکار تھی جب جو علم اس سے بھی کئی بری طرح سے ریسیشن تھا دنیا بھر میں اور دنیا بھر کے لوگ دنیا بھر کے ایکنومیز جو علم اس ٹیم پہ منمون سنگھ صاحب کی پرشنسہ کی اس ٹیم پہ جس طرح سے انہوں نے ایکنومی کو پکڑ کے رکھا جس طرح سے انہوں نے ہم لوگوں کو کسی بھی طرح کا احساس ہونے نہیں دیا کہ دنیا بھر میں ریسیشن چل رہا کر کے اور اس ایکنومی کو بڑی خوبصورتی سی نکال کے آگے لے کے گئے آج یہ بہانہ کرنا کہ دنیا بھر میں ریسیشن چل رہا اسی لئے ہم ہر چیز میں کٹو دی کرتے ہیں دنیا بھر میں ریسیشن چل رہا اس لئے سلو گروہ تھے دنیا بھر میں ریسیشن چل رہا اسی لئے ہم اسٹی اسٹی منورٹیز کے پیسے گھٹ کریں گے ہائیر ایڈیوکیشن میں پیسے گھٹ کریں گے کسانوں کی سبسیڈی گھٹ کریں گے فرٹلائزر میں سبسیڈی کم کریں گے اور سٹیٹ سکون کو جو پیسہ جانا اس میں گھٹا ہوتی کریں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ بچنے کے لیے کیونکہ جو انہیں بار بار کہتے ہیں پچھلے جب پانچ سال ان کے ختم ہو رہے تھے جب یہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے اسٹی میں بار بار کہہ رہے تھے بھئی آپ تو ستر سال آپ نے رول کیا ہے آپ ستر سال آپ نے رول کیا ہے آپ پانچ سال میں ہم کیسا جو ہے سارے وعدے پورے کر دیں گے اسی لئے ہم لوگ کو اور پانچ سال دیجئے کر کے تو اسی طرح سے آپ ان کا ایک نیا پانہ ملائے گے دنیا پر میں ریسیشن چل رہا ہے تو ہم لوگ سلو ایکنومک گروت ہے اگر ہم لوگ کٹوٹ ہی کر رہے ہیں اگر انفلیشن ہو رہا ہے مہنگا ہی پڑھ رہے ہیں تو آپ ہم لوگ کو تھوڑا ماف کر لیجئے جب مجھے لگتا ہے یہ چناؤ کے ٹیم پہ ایک باشن کرتے ہیں چناؤ کے بعد جب کرنے ہی پاتے ہیں تو بہانے بعد ہی ڈونٹے ہیں دیش کی جنتہ سرکار کے طرف دیکھ رہی ہے اور امید بھی سرکار سے ہی کرے گی کیونکہ جو ہم لوگ آپ کتنا بھی آنٹی نیشنل لوگوں کو بلالے ہیں جتنا بھی آپ کے خلاف بات کرتے ہیں آپ کے خلاف ویجٹیٹ کرتے ہیں ان کو دیش رو ہی کر کے بلالے لیکن جو ہم لوگوں میں ہندوستانی ہے وہ آپ ایک شاہ کریں گے امید کریں گے سرکار سے چاہے سرکار آپ کی ہو یا سرکار ہماری ہو میں اس امید سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب ہماری فینانس منسٹر جب اپنی بات رکھیں گے جواب دیں گے اس میں کیسا یہ ایکنومک گروت کو ٹیکل کریں گے اس میں وہ جواب دیں گے اس کے ساتھ میں جو ریوائز بجٹس آئیں گے اس میں جو ہے یہ تمام ایسپریشنز کو انکلوڈ کریں گے اور دیش کو نئی رہا دکھائیں گے کہ یہ اس امید سے اپنی بات ختم کرتا ہوں شکریہ